ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا بھی ازمان اگاہ ہر کچھ ہی آپ کی خدمت میں حاضر تب صلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی سرکھیوں پر تک کی سرکھیوں پر اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر اس وقت نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دنکڑا جمہور کشمیر کی اپنی پہلی دورے پر جمہور میں ہے جس دوران آج انہوں نے صبح ہی جمہور پہنچتے ہی جمہور کشمیر کے ال جی منوز سنہا نے ان کا ائرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا ہے اپنے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے جمہوریہ یونیورسٹری کے خصوصی کنوکیشن میں شرکت کی ہیں اور اس کے بعد ہی وہ بعد میں کٹ را بھی جائیں گے اور ماتہ ویشنو دیوی مندر کے مندر جاک کر وہاں پر درشن اور پوجا بھی کریں گے نائب صدر جمہوریہ نائب صدر جمہور کشمیر راجبہ ان کا بھی دورہ کرنے والے ہیں کنوکیشن کے دوران ڈگری یافتہ طلبہ میں اسناد اور میڈل بھی تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ کنوکیشن میں جمہور کشمیر کے ال جی منوز سنہا کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر جمہوریہ انیورسٹری بھی موجود رہے ہیں یہ تصویریں ہیں جمہور جہاں پر آج وہ پہنچے ہیں جمہور انیورسٹری کے کنوکیشن میں نائب صدر جمہوریہ دنکر وہ آج جمہور کشمیر کے اپنے پہلے دورے کے دوران وہ جمہور میں ہیں اس وقت جمہور انیورسٹری کے کنوکیشن میں جگدی کا دنکر کنوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں کہ جمہور کنوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں جمہور کنوکیشن میں جبکہ مجھے ہیں نے جگہ سایتا ہے جمہور کنوکیشن میں جگہ چندنوکیشن کی طرف کنوکیشن میں جگہ سا ہے جہاں اگر جگہ اترانے یہ ہے کہ پہنچے کا دوس ہرہ او آجانے بھی بھیس ایسا کی طرف انتظار ہے ایساس ہمارای ایسا کی طرف یہ اپنید ہے خورتا ہے سوال موسیقی موسیقی ایک ایسی طرح مجھے ایسی طرح اور مجھے ایسی طرح اور ایسی طرح موسیقی موسیقی بیشترین موسیقی 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 بیشتری انجام رب سے ایسی طرح ہم صدا صدا و mai شاهد لینا شاهد یا ایسی طرح انہوں نے مجھل۔ مجھلک کی حقیقت جلاغات ہمارے کا ملتی ہے. مجھے ہیں کامیونے اور نیست کے عندے میں اور موصف شق ہیں۔ مجھے پید ہے ہی سوری تک ، ہمارے کی ضروری ہیں۔ ہر دیکھنے کامیون ہے۔ موسیقی مو with the University of Jammu by end of July the Director of Indian Council of World Affairs a very senior foreign service official Madam Thakur is enthused when I put the idea to her and this will give the University another exposure in culture, education and foreign affairs at a global level I wouldn't dwell much on importance of convocation because the Honorable Latin Governor has focused on it but this is a magical and significant moment in your lives you will never remember it some of you will become alumni but you have to gender connect I congratulate the awardees their families and friends you will now venture into the larger world you have to leave your imprint and take a sankal you will return to the society what you can you will return to your teachers and you will continue continually contributing for the growth trajectory of your alma mater this will help you realize your dreams and fulfill your aspirations so this is the اور اپنے خطاب میں بھی ال جی منو سنہا نے ان طلبہ کو مبارک بات پیش کی ہے جنہیں اسنا تقسیم کیے گئے ہیں جنہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کو بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ماننی پردھان منتری جی نے کیچرز اور سٹوڈنس دونوں کے لیے ایک امول اپہار راستی سکشاہ نیت کے روک میں دیا ان کے مارک درسن میں ایک ایسی سکشاہ پرانالی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوسس ہو رہی ہے جو آپ کو میکینیکل نہیں چہتنی بناتی ہے جو آپ کو میموریز کا سٹور ہاؤس نہیں بلکہ گیان پرگیا اور ملیوں کا وہاں بناتی ہے تاکہ دنیا میں ہو رہے پریورتن کے انصار آپ اپنے آپ کو ڈھال سکیں ری سکل اور پسکل کر سکیں اور ورس دسک بیتنے کے باوجود آپ کی ارجہ آپ کے سامرد آپ کے نئے پن میں جرہ بھی کمی نہ آگے پریورتن کے ساتھ ایڈاپ کرنا اور اسی کے انصار نیرنطر نیا سیکھنا یہ بھارت کی پراشین سنسکتی کی پرمپرہ رہی ہے مجھے اتنت پرسندتہ ہے ابھی آپ نے یہ مویشوی دیالے کے کلپتی جی کو سنا جو پریوگ انہوں نے پرارمہ کیے میں پوری طرح سے اسوست ہوں کہ آنے والے دنوں میں جمہو ویشوی دیالے دیش کا ایک اتکرشت سکھن سنسطھان بنے گا اور کیوں جمہو پسمید نہیں بلکہ دیش کی سکھن کو ایک نئی دیشا دے گا ہمارے ریگوید میں بھی لکھا گیا ہے سموہ سرم سسیانہ برہم مڑا ورد چارنہ سچھت ویکتی ایک تیر ثیاتری کی طرح ہوتا ہے دو ایک لکش کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہتا ہے کچھ نیا سیکھتا ہے اور کچھ نیا بانٹتا ہے آج سے آپ کی بھی ایک نئی تیر ثیاترہ شروع ہو رہی ہے اور چرہ ویت چرہ ویت کے سنکلپ کے ساتھ جیون میں آگے بڑھتے جانا ہے کچھ نیا سیکھنا ہے جو وزڈم جمعو وشوی دیالن سے آپ کو ملا ہے اسے بہنٹنا بھی ہے یوہ ساتھیوں جس دور میں مریف دیارتی تھا بنارس اندو انورسٹی بی ایچو آئی ٹی میں پڑھتا تھا ہمارا بھی کنوکیشن سمارو ہو ہوا تھا اس سمیں سبھی کو یقین تھا کہ آنے والے کئی ورسوں تک ساماجی کارتک تقنیقی بدلاؤ اتنی تیج گتی سے نہیں ہوں گے تب ہم پریورتن کہ مہینے سال بڑے آرام سے پرڈکٹ کر سکتے تھے اس سمیں ہم نے نہیں سوچا تھا کہ آنے والے بھویسے میں ہر کسی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہوگا اور ٹیکنال یہ دن نہیں بلکہ گھنٹے کے حساب سے بدل جائے گی اور اگر میری جنریشن کے پہلے بدلاؤ کی بات ہم کریں تو وہ اتنی دھیمی گتی سے ہوتا تھا کہ کئی بارے ایسا لگتا تھا جیسے سمیں تھا ناظرین خبرنا مز جارے رہے گئے ہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ کشمیر کے بجبیہرہ سے بجبیہرہ میں فورسز نے دو بلائی ورکروں کو گریپتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جنہوں بھی کشمیر کے زلانتناک کے بجبیہرہ علاقے میں فورسز نے دو بلائی ورکروں کو گریپتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے اسلاح اور نقدی برامت کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ فوج پولیس اور سی آر پی اپ کی جانب سے ایک مشتر کا ناکہ لگا تھا بجبیہرہ کے اندر جہاں پر دو بلائی ورکروں کو گریپتار کیا گیا ہے اور گریپتار افراد کے قبضے سے ایک لاکھ روپے کیش بارہ ایک اے فورٹی سیون کے گولیاں ایک دستی بم برامت ہوا ہے پولیس کا مجزید کہنا ہے کہ گریپتار افراد کی شناکت عبرارو الحق کٹو ارونی بجبیہرہ کا رہنے والا اور دوسرے کی شناکت توسیف آحمد بٹ شیٹی پورا بجبیہرہ کا رہنے والا ہے اس سلسلے میں پولیس نے پولیس تھانا بجبیہرہ میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے ایک کیس درج ہوا ہے اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں بلائی ورکر ملیٹنٹو کے لیے کام کر دیتے اور اس سلسلے میں ایک ناکے کے دوران جا پولیس کو ایک اطلاع ملی تھی کہ وہاں پر مشتبہ افراد کی نوکلو حرکت کے بارے میں جس کے بعد ہی پولیس فوج اور سی آر پی اپنے ایک ناکہ لگایا تھا جس دوران دونوں بلائی ورکروں کو گریبتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے گولیوں کے راؤن نکدی اور گرنیٹ بھی بنامت ہوا ہے سرنگر کے میسومہ علاقے میں کمسن کے اسمدری کرنے والے دو افراد کو پولیس نے گریبتار کرنے کے سراکھوں کے پیچھے دکیل دیا ہے سرنگر پولیس نے تیرہ سالہ لڑکی کو آگوا کرنے کے بعد اس کی اسمت لوٹنے والے دو نوجوانوں کو گریبتار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گریبتار افراد کی شناکت گنپت یار خبا قدل سرنگر کے رہنے والے ساحل جاوید اور نئی سڑک خبا قدل کے رہنے والے ساحل یوسف کے طور پر ہوئی ہیں پولیس نے پوسکو ایکٹ کی دفعہ پانچ اوٹ چھے کے تاعتہ پولیستانہ میسومہ میں ایک کا مقدمہ درش کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں پہلے ہی پولیس کو ایک شکایت درش ہوئی تھی شکایت محصول ہوئی تھی جس کے بعد ہی پولیس نے ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات شروع کر دی اور اس سلسلے میں دونوں ملزمان کو گریبتار کر دیا گیا ہے اور افراد درش کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے بڑھتے آنگے بعد ذرا سرنگر جمہو قومی شہرہ ایک شخص جام بھگ جبکہ دوسرا زکمی ہو گیا زلہ رامبر میں بیٹری چشمہ کے قریب گزہستہ شب جمہو سرنگر شہرہ پر پیش آئے ٹرک حادثے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید زکمی ہو گیا ذراعقہ کہنا ہے کہ ایک ٹرک جمہو سرنگر قومی شہرہ پر حادثے کا شکار ہوئی بیٹری چشمہ کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گیا اور ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر وہ ایک گہری خائم ہے جاگرہ اور اس حادثے کے وقت ٹرک میں دو افراد سوار تھے دونوں زکمی ہو گئے بچاؤ کاروائی کے دوران اگرچہ دونوں کو اسپطال منتقل کیا گیا تام ان میں سے ایک دم توڑ گیا جس کی شناکت آصف بشیر جو کی نوگام شپیاں کا رہنے والا تھا کی شناکت ہوئی ہے جبکہ زکمی شخص کی شناکت مہراج احمد جو کی شپیاں کا رہنے والا ہے کہ بطور ہوئی ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درشکر کے تحقیقات شروع کر دیا اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگا جا رہا ہے حبہ قدل سرنگر میں آج خواتین سمارٹ میٹر نصب کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور محکمہ پیڈیری کے خلاف ناربازی بھی کیا احتجاج مظہارین نے کہا کہ سمارٹ میٹروں کی وجہ سے جو اضافی بلے سارفین کو دی جائے گی وہ ان کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے کیونکہ علاقے میں مزدور طبقہ کے لوگ رہتے ہیں احتجاج کرنے والے خواتین نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ علاقے میں سمارٹ میٹر اور اس کی تنصیب کے فیصلے پر نظر سانی کرے کیونکہ سمارٹ میٹروں کی بلوں کی ادائیگی کے وہ قابل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بچے بیروزگار ہیں اور وہ سمارٹ میٹروں سے پیدا ہونے والے باری بلوں کی ادائیگی کیسے کریں گے ممکتا ہے موسیقی 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 کے فول چڑھانے جاتی ہیں یہ درگہ بابا دلیب سنگھ مرحاس کی ہیں جو بابا چمدیال کے نام سے مشہور ہیں کورونا بابا کے دو سال بعد جمعہ صوبے کے زلہ سانبہ کے رامگر سیکٹر میں ہند پاک میرے لقوامی سرحت اور واقع بابا دلیب سنگھ مرحاس کی درگہ آج سے شروع ہونے والا یہ دوسرا میلا ہے اور تزنین اور آرائش کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے جلہ پرشاسن سانبہ کی طرف سے پورے پریاز کیے گئے ہیں کہ مول بھوٹ سویدہوں کا ارینجمنٹ روڈز پانی بچری اور ساری چیزیں جو بیسک ریکوائیٹ مٹھی ہیں سارے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں موقع سطلبے ہمارے مجسٹریٹس پولیس کے دل اور ساری سویدہیں سنشت کی گئی ہے اس ویڈیو کے ماتھم سے میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی شردھالو بابا چمڑیال کے سطلب پہ آ رہے ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ جو ندھارت پارکنگ سطلب ہے وہیں پہ گاڑیوں کو پارک کریں اور راستے میں گاڑیوں کو پارک نہ کریں اس کے علاوہ اس پار یہ سنشت کیا گیا ہے جتنے بھی دکانیں لگیں گی فٹکر دھوانے لگیں گی ان کو پروڈ سے بریبن 20-30 پر دھو مینڈر سابڈوجن کے بھٹا دھونیا علاقے میں گزرستہ روز مشتبہ افراد کو دیکھنے کے بعد ہی فورسز کے جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہیں جو آج دوسرے روز بھی جاری ہیں ذرائع کے مطابق گزرستہ روز صبح کے وقت مقامی لوگوں نے دو مشتبہ افراد کو دیکھا جس کے بعد فورسز کو اطلاع دی گئی ہیں تاہم پورے علاقے کو گیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جو آج دوسرے دن بھی جاری ہے واضح رہے کہ بٹا دونیا کا یہ وہی علاقہ ہیں جہاں 20 اپریل کو ملٹنٹو نے ایک بڑی واردات کو انجام دیا تھا فورج کے پانچ جوان جس میں جام بھاک ہوئے جس کے بعد ہی مسلسل فورسز راجوری اور پونچ زلہ میں ملٹنٹو کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشنز کر رہی ہیں مزید افصالات مینڈھر سے گلستانی مستمائدہ تاہر علی دے رہے ہیں نظرین اسے کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ